این کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے والیکم السلام ورحمت اللہ عائشہ ہیں یہ نیو مسلم ہیں معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے بیس سال کی عمر سے اسلام کو فولو کرنا شروع کر دیا یعنی بیس سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ داخل اسلام ہوئی اور اس کے بعد سے انہوں نے نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دی تو اب ان کی قضا عمر کا کیا معاملہ رہے گا پچھلی نمازیں جو اسلام سے پہلے ان کی قضا ہوئی ہیں تو کیا وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی یا پھر بیس سال سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو ان کو کتنے ٹائم کی نماز دوہرانی پڑے گی اور اس قسم کا سوال اکثر نیو مسلم کی طرف سے آتا ہے کہ جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو نمازیں وغیرہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے کی نمازوں کا بھی پوچھتے ہیں اور کتنی نمازیں دوہرانی پڑھیں گی اس کے بارے میں بھی اول تو یہ کہ جو حالت کفر میں قضا ہوئی ہیں نمازیں تو ان کی قضا عمری نہیں پڑھنی یعنی جب سے آپ اسلام لائے ہیں اس وقت سے نمازیں جو ہیں پڑھنا شروع کرنی ہے اس سے پہلے کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا بیس سال کے عمرے سے اسلام قبول کیا تو بیس سے پہلے کی جو بھی نمازیں ہوئی ہیں آپ کی وہ سب معاف ہیں اس کے اندر آپ کو قضا عمری نہیں پڑھنی اب معاملہ یہ ہے کہ بیس سال کے عمرے میں آپ نے اسلام قبول کیا اور نمازیں پڑھنا شروع کی تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس وقت نمازیں مکمل صحیح طریقے سے بھی نہیں آتی ہوں گی اور اسے سیکھنے میں تھوڑا وقت لگ گیا ہوگا تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ جب آپ نے بیس سال کے عمرے میں اسلام لائیں اس کے بعد جب آپ نے نمازیں سیکھنا شروع کی تو وہ کتنے وقت میں آپ سیکھ گئی یعنی کب آپ کو اتمنان حاصل ہوا باکہ آپ کی نمازیں بلکل درست ہیں مثلا یہ کہ اسلام لانے کے ایک سال کے اندر یا دو سال کے اندر آپ نے نمازیں بلکل صحیح آ گئی ہیں آپ کو سارے جو نماز کے بیسک فنڈمنٹل ہیں وہ سب آپ کو آ گئے نماز کب توٹتی ہے سجدہ صحب کب ہوتا ہے واجب ترک کب ہوتا ہے نماز فاسد کب ہوتی ہے اگر یہ آپ نے دو سال میں سیکھ لیے تو پھر آپ ان دو سالوں کی نمازوں کو دور آلیں یعنی اسلام لانے کے بعد اسے لے کر اور مکمل سیکھنے تک کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام لانے کے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو شروعات میں دو چار چھے مہنے تک تو آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہی نہیں ہوں گے آپ اسی طرح نماز پڑھیں گے تو کچھ آیتیں بھی آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو اس میں بہت سارے واجبات تو ترک ہوئے ہی ہوں گے تو ایسی صورت میں ان نمازوں کو جو لا علمے میں پڑھی گئی ہیں ان کو دوہرہ لیا جائے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ نماز آپ کو صحیح پڑھنا کب آگئی یعنی جتنی صورت نماز میں پڑھی جاتی ہیں تحیات وغیرہ نماز ٹوٹنے یا پھر وضو غسل کے مسائل بھی ہوتے ہیں شروع میں کہ مکمل صحیح نہیں ہوتا تو اس سے بھی نمازوں میں کمی جو ہے وہ ناکس نماز ہوتی ہے تو اس طرح سے جب آپ نے اسلام قبول کیا اتنی نمازیں دھوڑھائیں جب تک آپ نے نماز نہیں سیکھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے بیس سال میں اسلام قبول کر لیا جس طرح آپ کو نماز آتی تھی ٹوٹی فوٹی آپ نے اسی طریقے سے اس کو ادا کری اور چوبیس سال کے عمر میں آپ نے صحیح سیکھ لی بہت ساری چیز آپ کو سیکھتے سیکھتے آ گئیں کہ کیا کیا چیزیں نماز میں ضروری ہے کن سے نماز ٹوٹے گی جب ہی آپ نے سیکھ لیا صورتیں وغیرہ سیکھ لی تو ظاہر ہے کہ پچھلے چار سال کی نمازیں جو آپ نے بغیر سیکھے ادا کی تھیں جس کے اندر بہت ساری کمیاں رہی ہوں گی یقیناً تو ان نمازوں کو احتیاط میں جو ہے وہ دھورا لیا جائے تو ہر نیو مسلم کے لیے یہ ہے کہ جب وہ اسلام لائے اس سے پہلے کی نمازیں قضاء نہیں کرنی لیکن اسلام لانے کے بعد اور نماز سیکھنے تک کا جو وقت رہے گا ان نمازوں کو ضرور دھورا جائے گا کیونکہ اس میں بہت سارے واجبات ترک ہوئے ہوتے ہیں جیسے احتیاط وغیرہ نہیں آتی شروع میں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی اور سیکھنے میں جن کو دلچسپ ہوتی ہے ان کو ایک مہینے کے قریب لگ جائے گا مکمل نماز سیکھنے میں جو بیسک چیزیں ہیں کم سے کم اتنا سیکھنے میں جیسے عربی کی سورہ فاتحہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک دم اسلام لاتی کسی کی زبان پر آئے گی نہیں وہ لینگویج تو تھوڑا اس کو رٹنے میں سورہ فاتحہ یا کوئی ایک چھوٹی صورت یاد کرنے میں تشہد وغیرہ یاد کرنے میں تصویحات یاد کرنے میں پندرہ سے بیس دن اگر زیادہ محنت کریں گے ورنہ ایک مہینے لگ جائے گا تو اگر کسی نے جلد ہی نماز سیکھنے کا ارادہ کیا اور جلد سیکھ لیا تو پھر اسلام لانے سے لے کر اس دوران کی نمازوں کو دھوڑا لیں اور ورنہ اگر سیکھنے میں ٹائم لگا یا معلوم ہی نہیں تا پڑھتے چلے جائے اور آگے چل کے پتا چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے نمازوں میں تو اتنی سال کی دوران اسلام لانے سے مکمل سیکھنے تک کا جو گیپ ہے اس کے میں نے مثال دے دی اگر آپ نے چوبیس سال کے عمر میں پوری نماز سیکھی اور بیس سال میں اسلام لائیں تو ان چار سالوں کی نماز کو دوران لیا جائے اور یہ نماز کے دورانے کا مسئلہ جو ہے وہ نیو مسلم ہی کے لیے نہیں ہے یہ مسلمان کے لیے بھی ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو نماز آتی نہیں تھی یا مکمل سیکھی نہیں تھی اور اسی طرح پڑھتا رہا پھر پچاس سال کے عمر میں اگر اس نے نماز سیکھی ہے اور پہلے نماز غلط پڑھتا آیا تو یقیناً وہ نمازیں اس کو بھی بالے گونے سے لے کر تمام نمازیں دورانی ہوں گی یعنی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو موسیقا